تو ازمائش اور امتحان اتنا طویل ہو جائے بیماری آئے اور تھک جائے انسان علاج کرا کرا کے کوئی فرق نہ پڑے کاروبر کرے تو نقصان ہو جائیں تو ایسی ازمائشوں سے جو بہت طویل ہو جائیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے آج کی دعا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خوبصورت وضیفہ کہ ان چیزوں سے کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں آپ نے رب سے التجائی کرنی ہے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ازمائش جو بہت طویل ہو جائے بہت گیری ہو جائے بندے کی چیخیں نکلوا دیں ان سے بچاؤ کے لئے یہ بتایا ہے اور وہ میں بتانے لگا ہوں وضیفہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرق الشقائی وصوء القضائی وشماتت العادہ چار چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی یہ تعلیم دی ہے کہ ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو ازمائش آئے کہ امتحان آئے گا چھوٹے موٹے امتحان ہو جائے ہم تو کمزور ہیں نا بہت کمزور ہیں نا اتواہ ہیں ذرا سے سر میں درد ہو تو یہی برداشت نہیں ہوتی ہے ہم سے تو بڑے بڑے امتحانوں سے بچنے کے لئے دعا سکائی اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء اللہ کوئی سخت مصیبت آجائے بہت سخت امتحان آجائے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے یہ تو زادمی حصہ ہے نا ذنگی کا وَدَرَقِ الشَّقَعَ اے اللہ بدبختی کی گہرائیوں میں میں گر جاؤں اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا بہت بزنس تھا کروڑوں عربوں میں کاروبار کرتے تھے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے کہ آپ میں قرض بھی مانگو تو کس سے مانگو تو ایسی پستی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے وَسُوْءِ الْقَضَى اور برے انجام برے موت سے بھی ایسی موت جس میں بندے کو توبہ کا چانٹ سی نہ ملے موفی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے اپنے رب سے راضی کرنے کا ہی کوئی استیار نہ ہو تو ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ وَشَمَاطَتْفِ الْعَادَى اور یہ چوتھی چیز بھی بہت زبردہ سی کہ دشمن تالیاں بجائیں دشمن کہکے لگائیں دشمن ہوای فیرہ کر کے خوشیاں منائیں میری مصیبت پر میری کسی دکھ پر کسی تکلیف پر اللہ ایسا موقع میرے دشمنوں کو نہیں دینا اللہ اکبر